اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے لے کر آپ کا اپنا پسند دیدہ پروگرام جس کا نام ہے رسوئی پلس زائقہ زندگی کا تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آج شیف آپ کے لئے کیا خاص لے کر آئے ہیں تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں شیف مومن فقی صاحب کو کیا تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیف صاحب تو سوئی پلس میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے جی شکریہ آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا خاص ڈش لے کر آئے ہیں ان کے لئے جی آج ہم بنائیں گے لیم مشروم لیم مشروم دیکھیں ناظرین بڑی نئی ڈش ہے آپ کے لئے شیف یہ ڈش کہاں کی ہے اس کا اوریجن کہاں سے ہوا ذرا بتائیے آپ تھوڑا سا تفصیل میں جی یہ جتھ ہم روگنجوش بناتے ہیں یہ ویسی ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا کوکنٹ کا فلیور دیا ہے اور مشروم ایٹ کے ہیں مشروم ایٹ کے ہیں یہ انڈین ڈش ہے یا کانٹینٹل ہے جی یہ انڈین ڈش ہے انڈین ڈش ہے جی ہاں تو آپ نے اس کو اپنا طرقہ دیا ہے شیف ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ کیا کیا استعمال کرنے والے آجاتے ہیں جی ضرور ہم استعمال کریں گے ریڈ چلی پوڑر نمک کٹا ہوا پیاس فریش کریم مستر شیٹ یعنی رائے کوکنٹ ملک مشروم اسے ہم نے 1x4 کاٹ دیا ہے دیکھیں ناظرین یہ مشروم جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں آلائم کے ساتھ میں شیف یہ ایک بڑی خاص ڈش ہے اس کو بہت دھیان سے آپ دیکھئے اور اس کی ریسیپی بھی ہم بتائیں گے آپ کو اور مشروم کی نارملی سبزیاں بنتی کم ہے گھر میں اس لئے اس کو دھیان سے دیکھنا بہت ضروری ہے جو شیف جی بتائیے پلیس اور یہ ہے ہمارے whole spice یعنی کھڑے مسالے یہ کھڑے مسالے جی ہاں ڈالچینی تیز پتہ یہ سٹار نیس میس پیپر کون گرین کارڈمن اور زیرا لیکن آجرین یہ سب مسالے گھر میں وجود ہوتے ہیں اور مشروم بہت آسانی سے بزار میں بن جاتے ہیں اور یہ ہے ٹیمیٹو کا پیشٹ یہ ہم نے ٹیمیٹو کی پیوری کی ہے مکسر میں اور یہ ہے لیم یہ لیم ناظرین دیکھیں شیف نے ابھی بتایا لیم آپ نے چکان مٹان فیش اور تمام ڈشز بنائیے شیف نے اور آپ نے دیکھی یہاں پر لیکن یہ خاص چیز ہے میں اس کو ہاتھ میں لے کے دیکھنا چاہتا ہوں ناظرین یہ ہے لیم کا گوش یعنی ینگ شیپ اور اچھی بات ہے کہ اس کو مشروم کے ساتھ بنا جا رہا ہے اور بتائیے اب کیا استعمال کرتا ہے یہ ہے ادرک لسن کا پیشٹ یہ ہے کری لیف یعنی کری پتہ اور یہ ہے تیل جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ وہی تیل ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا اس میں دو خاص چیز ہیں آج کی ڈش میں ایک تو مشروع اور دوسرا لیم یعنی ینگ شیپ کا جو گوشت ہے اور باقی شیف آپ کو بتائیں گے کیسے بنانا ہے اس کو جی ہاں سب شروع کریں اس میں اور مسالے استعمال ہو گئے جیسے حلدی گرم مسالہ زیرا پاورڈر اور کورینڈر پاورڈر وہ ہم بناتے ہوئے اس میں آپ کو بتا دیں گے کتنی کونٹری ڈالنا ہے کتنا ڈالنا ہے حلدی لال میرز ڈالیا پاورڈر استعمال کرنے والے ہیں اور وہ پیچھے رکھا ہوئے دیکھئے بناتے ہوئے وقت آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے شروع کریں جی ہاں بتائیے پہلے ہم سب سے پہلے ہمیں گوشت ہوگلا دیں گے آپ کو ککر دیں گے جی بلکل یہ ککر لیجے ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو گوشت ہے اس کو ہم نے وینیگر سے دھونے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی سمیل ہے وہ یہ نکال دیتا ہے نکال دیتا ہے اور اچھے سے اچھے سے صاف ہو جاتا ہے گندگی نکل جاتی ہے اس کی تھوڑا پانی چار بڑے کپ چار بڑے کپ پانی آپ مجھے وہاں سے جنجر گاڑی لاکی دوگے پھوڑا سا نمک اس کو ہم کرش کر دیں گے یہ دیکھیں ایسا یہ ایسا اوکے دو لسن پیس اور ادھرک ایک چھوٹا ادھرک یہ گوشت ہم نے استعمال کیا ہے دائسوگرام اوکے اور تھوڑی سی حلد آپ دوگے مجھے جی حلدی بلکل میں آپ کو دیتا ہوں میں تب تک یہ گیس جلا دیتا ہوں حلدی ایک سپون ایک ٹی سپون اور یہ شیف نے اس میں حلدی دال دی دو جی اور شیف اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو بند کر دنے بڑا آسان ہے یہ اسے ہم جلا دیں گے فاسلنج پہ تب تک ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے جی بلکل آپ مجھے وہ کڑائی دوگے یہ لے جی شیف مجھے بھی تھوڑی تھوڑی پرکٹیس ہوگے آپ کے ساتھ یہاں نشاء اللہ بنا دوں گے آپ بھی جی اور پھر آپ کو کھلاؤں گا وہ دوں گا اس میں ہم سب سے پہلے تیل دالیں گے شیف اس میں آپ کتنا تیل دالیں گے اس میں ہم دو ٹیبل سپون دالیں گے تیل نظرین دو ٹیبل سپون ریفائن ہوگا خوڑا گرم ہوگا جی تب تک ہم جو ہمارے مسالے ہے ایک ساتھ لے دیں گے اور اسے تڑکا مار گیا مسالے ایک بیلیو یعنی ایک تیز پتہ سٹار انیس دو الائچی دو الائچی چار کالی مرچی کلو یعنی لاغ لاغ تھوڑی رائی لیں گے ہم رائی لیں گے اور کڑی پتہ اوکی اب ہم اس میں اس کا تڑکا مار گے اور فورا اس کے بات یہ جلدی سے براؤن ہو جاتی ہے فورا ہم پیاس کی تیاری کریں گے اسے ڈالتے ہی ہم پیاس ڈال دیں گے آپ مجھے وہ بڑا چمجھوں گے لیڈل یہ دیکھیں یہ دیکھیں تیل پوری طرح گرم ہو چکا ہے مسالے اس میں پڑھتا ہی ساتھ میں پیاس کی جان دیا اس میں فورا نہیں پیاس کو اچھے سے کٹا اس کے بعد اس کو استعمال کر دیں یہاں اچھے بھونے پیاس کو پھر تک آپ یہ مسالہ بنا رہے ہو آپ کا گوشت تک گل جائے جا شاید گوشت کو گللے میں کتنا وقت لگیا گوشت کو گللے میں ہمیں اس میں چھے سیٹی لینے ہوگی چھے سیٹی لینے ہوگی چھے سیٹی لینے ہوگی کیونکہ گوشت ہر جگہ الگ الگ ملتا ہے کوئی دادا ہار ہوتا ہے کوئی گلاوہ کوئی صوفت ہوتا ہے اس میں ہم چھے سیٹی لیں گے چھے سیٹی لیں گے آپ ایک کام کریں گے جو پورٹر سپائس ہے وہ لے کے آنے مجھے دوگے گرم مسالہ بہت بڑیا بہت خوب ہلدی کا استعمال ابھی ہم اس میں جنجر گالک پیچھ ڈالیں گے جنجر گالک پیچھ ڈالیں گے جو سپائس پورٹر ہیں کورینڈر پورٹر آ گیا اور یہ ہلدی پورٹر بھی آ گیا دیکھیں میں نے آپ کے لئے سب ترتیب سے رکھ دیا نکالتے ہیں یہ دیکھیں براؤن ہو رہا ہے تھوڑا اور ہم جنجر گالک پیچھ ڈالیں گے اس میں دیکھیں بہت اچھے سی پیاس براؤن ہونے جا رہی ہے اچھی لال ہو گئی کلر چینج ہو رہا ہے تھوڑا ایک ٹی سپون جنجر گالک پیچھ ڈالیں گے اوکے ابھی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے پھلے لال میلچ ایک ٹی سپون لال میلچ ڈال کے تھوڑا ہم اسے سوٹے کریں گے ہلائیں گے اس کو تاکہ جو یہ ہے کلر اس کا ڈال ہو جائے تو اس میں ریڈ چلی پڑھنے سے ابھی تھوڑا سا کلر بھی اس کا ریڈیس ہو گیا ابھی کیا ڈالیں گے ہلڈی اور کورینڈر پوڑڈر اور اس کے بات کیومن پوڑڈر ہلڈی آدھا ٹی سپون کورینڈر آدھا ٹی سپون اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہو گیا مسالہ بہت اچھا بھون رہا ہے براؤن ہو گیا ہے خوشبو آ رہی ہے اس میں ہم جو پیریم نے بنا کے رکھی تھی ایک بڑا ٹماتر مستعمال کریں گے ایک بڑا ٹماتر ایک بڑے ٹماتر کو اس نے شیف نے پہلے گرینڈ کیا اب اس کو ڈالنا دیکھئے کھڑا سا نمک جی دیکھیں لائم جو بند رہا ہے اس کے اندر اس کی اپنی خوشبو آ رہی ہے سیٹی کے ساتھ میں نمک سوات کے انسار جی یا آخری سیٹی ہو گئی چلی ہمارا گوش تیار ہوگا دیکھیں میں نے اس میں کوئی پانی نہیں للا ہے کیونکہ ہم نے جو گوش گلا ہے اس کا پانی مستعمال کریں ہمارا گوش تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیتے ہم گوش ہمارا یہ گل گیا ہے گل گیا ہے اب ہم اسے اس گوش کو نہ ٹرانسفر کریں گے جو پانی جو اس کا ہے بچا ہے وہ ہم اس میں استعمال کریں گے اور یہ جو چنجر گالک آپ نے جو کرش کر کے ڈالا تھا یہ ہم نکال لیں گے دیکھیں یہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ وہ رکھانے میں لیم کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اور ہم پھڑا پانی سوپ جیسا جو پوچکنا ہے اب اسے سائٹ میں رکھیں گے جو مشروم ہیں اس کو ایک پین میں ساتے کر دیں گے شایف یہ کتنے دیر تک اور بننے والا ہے ابھی یہ اور پانچ منٹ اسے ہم پکائیں گے اس کے بعد میں جو ہم نے کریم اور کوکنٹ مل رکھا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اب مسالہ بھی پک گیا ہے اور گوش بھی پک گیا ہے تھوڑا اور جی اچھی طرح تاکہ جو مسالہ ہم نے بنایا وہ پوپر اس میں مکس ہو جائے ابھی مسالوں کی اور گوش کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے لگ رہا ہے کہ یہ کمکلیٹ ہونے والا ہے وہ سوڑی دیل میں ابھی ہم لیکن ابھی خاص چیز ہے اس میں وہ باقی ہے مشروم ابھی چھوٹا پین لیں گے ہم مشروم کو ساتے کریں گے جی اب مجھے وہ پین دو گے یہ گیس میں جلا دیتا ہوں یہ لیجے پین ہم اس میں مشروم کو تھوڑا سا ٹاوس کر لیں گے ساتے کر لیں گے اس میں اوئل کی ضرورت ہے آپ کو ہم اسے بھی دیکھیں تاکہ یہ پکڑنا لے نیچے جلنا جائے دوستو یہ خیال لکھنا بھی ضروری ہے جو گوشت اس وقت گھن رہا ہے بھی اچھے سے بردہ ہے وہ جلنا جائے اس کو پھوڑا سلو آنس میں پکائیں اوئل ہم ایک ٹی سپون لیں گے اچھی طرح گرم کریں گے کافی گرم کریں گے اسے اس کے بعد ہم مشروم کو ڈا لیں گے اس کے بعد ہم جو کریم لکھی ہے کریم استعمال کریں گے اور کوکنٹ ملک تھوڑا سا چوب کورینڈر اور ہماری ڈیچ تیار ہے یہ ہو گیا لگ بگ گرم ہم نے چار بڑے مشروب لی ہے اس کو ون بے پور کیا ہے چار بڑے مشروب لے کے اس کو چار چار پیس میں کٹ کے شیف استعمال کر رہا ہے اب مجھے تھوڑا کورینڈر دوگے جی بلکل یہ شکریہ یہ میں تھوڑا کٹ دے دوں سب چیزیں بڑی ترطیب سے چل رہی ہے اگر یہ آپ کو پتلا کرنا ہے تو پانی ہمارا بچا تھا بوائل کرنے کے ڈیم پہ گوش ڈالانے کے ڈیم پہ وہ اور ڈال کے استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کو رکھا کھانا ہے تو آپ مد دالیں ایسی رکھا کھائیں گے ڈرائے ناظرین اگر آپ کو تھوڑا سا ڈرائے کھانا ہے تو اس میں آپ جو لائم کا سوپ کا اس کو کم ڈالیں اور تھوڑا سا گریوی کے ساتھ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ پانی اس اندر کھانسے یہ ہو گیا مشروم جی ایک گیز بن کر دیں گے اور مشروم اس میں یہ دیکھئے ابھی ہم مشروم آپ کے لئے توری دیر میں ریڈی ہونے جا رہا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا کریم کریم ڈالنے والے اور کوکنٹ مل کتنی کریم ڈالیں گے آپ ہم ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کریم اس میں دیکھئے لائم باشروب آپ کے لئے آرموش بن کر ریڈی ہو رہا ہے اور تھوڑا سا جی کوکنٹ کریم کوکنٹ کریم کتنی ڈال رہا ہے آپ اس میں کوکنٹ کریم دو ٹیبل سپون شیف اس کو بیچ میں ٹیسٹ کے لئے ٹرائے کر کے بھی دیکھ سکتے تاکہ اس کا نمبہ اٹھ اور میٹس آپ ٹیسٹ کرو گے شاید میں اتن اچھے طریقے سے نہ بتا باؤں بڑی آیا ہے اب میرے موں میں بھی پانی آگیا ہے چونکہ میں ٹیسٹ تو کر سکتا تھا لیکن اتنا اچھا نہیں بتا سکتا تھا آپ کو جتنا شیف نے بتایا تھوڑا کولینڈر جو چوب کر کے رکھا تھا ہم نے گیس بن کر دیں گے بلکل اور اسے ہم ابھی پلیٹ کریں گے دوستو کھانا بناتے وقت بہت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ مسالوں کا کومبنیشن اس طریقے سے سیٹ ہو رہا ہے ذرا سا نمک زیادہ پھر مسالہ تیز ہو گیا کھانے کا ذائقہ بگڑ جائے اس لئے ہم اپنی ریسیپی میں شیف بتاتے رہتے ہیں ہر وقت کی اتنا 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 کونٹیٹی میں کم چیز کو ڈالنے ہیں جی جی ہم ان کو خاص طور سے دیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ شیف نے جو آج لا مشہوم بنایا ہے وہ خوشبو سے بہت اچھا لگ رہا دیکھئے کیسے اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ یہ ہمیں رکھا تھوڑا اور اس کے پر یہ جو مسالے اس کو اس مسالے سے کور کر دیں گے گوشت کو دیکھئے کھانے کو بنانا ایک آرٹ ہے اور سجانا ایک دوسری آرٹ ہے تاکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور آپ کا دل علچائے اس کو کھانے کے لئے اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھی یہ دیکھئے ابھی تھوڑا گالش کریں گے تھوڑا تھا کوکنٹ جو گلیٹ کر کے ہم نے رکھا تھا یہ دیکھئے اس کے اوپر کوکنٹ سیٹ کیا ہے اب ہرے دھلیے کے پتوں کو انہوں نے بہت اچھے سے چاپ کیا تھا خواتین و حضرات اتنی خوبصورت اور بڑی شاندار خوشبودہ ڈش بن کر آپ کے لئے تیار ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے میں اسے ہاتھ میں لوں آپ پلیز اس کی ریسیپی لکھ لیجئے اس میں دو سو پچاس گرام لام کا گوشت چار بڑے مشروم دو ٹاماٹر تین پیاز باقی آپ دیکھ لیجئے تو خواتین و حضرات ہمیں امید ہے آپ نے ہماری ریسیپی لکھ لی ہوگی اب شیف یہ ڈش میں لے لوں جی ہاں اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اتنی محنت سے آپ نے یہ ڈش بنا کر ہمارے ناظرین کے لئے ہمارے لئے تیار کی ہے تو خواتین و حضرات لام مشروم کی یہ شاندار خوشبودہ ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے اب اس کا مزہ لیں گے ڈائننگ جیول پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی